شیر شکار کرنے کے لئے چھپا ہوا تھا اچانک ایک بھینس آتی ہے اور شیر کو اپنی سینگوں کی مدد سے ایسا سبق سکھاتی ہے کہ پھر وہ شیر شکار کے لئے نہیں آئے گا اور پھر شیر ہاتھ کر پر جنگی بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے اس سے بھاگتا ہوا جنگلی جانور نظر آتا ہے شاید اس کے پیچھے بھی شیر لگے ہوئے ہیں لیکن یہ شیر شیر اس کا شکار کرنے کے لئے بہتاب ہیں لیکن وہ شیر کو کعبوں میں نہیں آ رہا ہے اب یہ پانی میں اس نے گھوتا لگایا ہے لیکن شیر ہر طرف سے گھیرا اس کا تنگ کر چکے ہیں شاید اس کو کھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں نہیں نہیں شکار نہیں کر پاتے بھاگنے دوسری طرف ایک شیر جو کہ جنگلی ہیرن کو کھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جنگلی ہیرن بھی شیر کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے اب یہ شیر اس سے اب شیر ہیرن کا شکار کرنا چاہتا ہے کیا اسے کھا پائے گا شیر نے بہت کوشش کی ہیرن کے پاس آتا ہے ایک شیر اور ان کا جھنٹ ہے بلکہ یہ شیر ہیرن کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہیرن کے بڑے ہوئے سینگھ ہیرن سے تنگ کرتے ہیں یہ ڈر رہے ہیں ان کے سینگھوں سے شیر ہیرن کو دبوچ لیتے ہیں لیکن ہیرن نے سینگھوں کے مدد سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور شیر اس سے ڈر تنگ کرتے ہیں اس قلیبوں میں شیروں کا بابلہ محسوس جبیدی جبیسہ جنہی پیسے شیر کوئی طرف آتی ہے اور شیر اس سے بیل کر آتی محسوس کو مارنا چاہتے ہیں شاید اس کی اپنے کی کھانی ہوگی محسوس کا شکار کر کے شیر کھا رہا ہوتا ہے دوسری پیسے آ کر اسے شیر پاپنی سینگھ کے مدد سے اٹھا کر بہت مارتے ہیں اور شیر کھوڑ کر بہت سارے شیر ایک پیس کا شکار کر کے اس کا کوشت لوچ رہے ہوتے ہیں دوسری پیسے بہت پیسوں کا ایک چھونڈا آ جاتا ہے اور شیروں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور شیر اس سے در کر بھاگ جاتی ہیں کیونکہ پیسے جب بہت زیادہ کیمیونٹی یعنی کہ یہاں پر شیر نے ایک زیبرے کا شکار کیا ہے زیبرا کوشش تو کر رہا ہے اپنے زلگی بچانے کی کہ کہیں سے شیر کا داؤں چھوٹ جائے اور وہ اپنے زلگی بچانے میں کامیاب ہو جائے لیکن شیر ایسا نہیں کرنے والا شیر نے اسے اپنا بزگوٹی سے اس کا شکار کیا ہے تو اسے نہیں چھوڑے گا ایسے اور اس کے گوشت روچ کر ہی کھائے گا اور شیر اپنا پیڑ بھر کر گوشت کھائے گا اس سے دیکھتے ہیں کیا وہ زیبرا چھوٹنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ آپ نے زلگی بچا پائے گا لیکن لگتا مشکل ہے زیبرا موسیقی